السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر 569 خاتم الانبیاء کی مبعوث امت الیاسی گھرانے کے احسانات میواتیوں کی نصرتیں دعوتی محنت کے بغیر دین میں صداقت کا پیدا ہونا غیر ممکن ہیں حضرت حسن بسری کا فتوہ دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علاملہ نبی بعدہ اما بعد منتخب و معمور امت جب اللہ تعالی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہوں اور خاتم النبیین ہوں اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے نہ رسول اور نہ کوئی کتاب نازل ہو تو اللہ تعالی نے انسانیت پر رحم فرما کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کی امت کو بھی مبعوث فرمایا گویا کہ امت کی باعثت نبی کی باعثت کے ساتھ ہی شامل کر دی گئی چنانچہ اس امت کی تعریف اللہ تعالی نے جس انداز میں فرمائی ہے اس سے ظاہر ہے تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور بلائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو دوسری جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطَرْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسطہ بنایا تاکہ تم گوا رہو لوگوں پر اور رسول گوا رہے تم پر باعثت نبی کی ہوئی اور ختم نبوت کی وجہ سے باعثت امت کی بھی ہوئی فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو نہ کہ تنگی پیدا کرنے والے قرآن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن القاب سے پکارا انہی القاب سے امت محمدیہ کو بھی نوازا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا مجتبہ تو امت کو بھی کہا مجتبہ یعنی ہوج تباکب حضور کو کہا مصطفیٰ امت کو کہا مصطفیٰ اللہ یستفی من الملائکت ورسول ومن الناس حشر کے دن لوائح حمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا اور آپ کو احمد کے نام سے پکارا جائے گا اور آپ کی امت کو حمادون کے نام سے پکارا جائے گا فائدہ اس باعثت کی ذمہ داری اور دعوتی کام پر معمور کیے جانے کا احساس اور اس امانت کو ادا کرنے کی حمیت اور مسئولیت کا یہ شعور صحابہ کرام اور طابعین عظام کے دلوں میں اس طرح موجزن تھا جس طرح جسم کے قالب میں روح ہوتی ہے جب ایرانی قائد جنگ نے سیدنا سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے یہاں آنے کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے بڑا ہی ملہمانا مؤمنانا اور دعیانا جواب دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم جس کو وہ چاہے بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی پر آمدہ کرے اور دنیا کی تنگی سے اس کی وسعت کی طرف اور مذہبوں کے ظلم سے بچا کر اسلام کے سائے عدل میں لائیں سابقہ امتیں اور قومیں عبادت کی حد تک مکلف ہونے کے باوجود عمر بالمعروف اور نہین منکر کے مسائی پر بھی گامزن تھی باوجود اس کے کہ یہ ذمہ داری ان پر وجوب کے درجے میں نہیں تھی آج بھی عیسائیت کے کرشچن باقاعدہ اپنے مذہب کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آبادی کی کسرت ہے مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت اور دعوت الاللہ اور اقامت دین کی سو فیصدی مکلف ہیں مگر لا پروائی بے اعتنائی سستی بے حصی اور لا شعوری کی اس حد تک گر چکے ہیں کہ انہیں دعوتی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کے لئے مسلسل ترغیب و ترہیب سے کام لینا پڑتا ہے یہ بات نہیں کہ یہ لوگ جانتے نہیں بلکہ یہ لوگ سب جانتے ہیں مگر انجان بنے بیٹھے ہیں گویا کہ خود کو سعید بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے عمدن الہدہ سمجھ رکھا ہوا ہے زمانے کے بدلتے ہوئے فتنے پچاس سال قبل ریڈیو تھا تو میمبروں سے فتوے چلتے تھے کہ جس امام کے گھر میں ریڈیو ہو اس کے پیچھے نماز درست نہیں کچھ دینوں کے بعد ٹیپ ریکارڈر آ گیا تو لوگ ریڈیو کو بھول گئے ٹیپ ریکارڈر کے پیچھے فتوے شروع ہوئے پھر ٹیلی ویزن آ گیا پھر ویڈیو پھر کمپیٹر اور موبائل اور آگے نجھانے اور کیا کیا ہوا ان تماشے کی ہلت اور حرمت کے فیصلے دینا تو مفتیان اکرام کا کام ہے وہ اس کا حق رکھتے ہیں لیکن ہم دائیوں کا کام تو صرف دھونا ہیں اور اللہ کے سامنے رونا ہیں اور اسلوب دعوت کو اپنے اندر سمونا ہیں وقت وقت کی بات ہے صحابہ جو کی روٹی کھاتے تھے میدے کی روٹی ان کی نگاہ میں تعیش کی چیز تھی دنیا اپنی رنگینیاں بکھیرتی ہی رہے گی اس کا تاثر لیے بغیر دعوتی کام کو اسلوب کے ساتھ کرتے چلیں دعائی اور مفتی دعائی اگر مفتی بن جائے تو پھر فسادی فساد وجود میں آئے گا دعوت کے دعائیں بائیں دو راستے اور چلتے ہیں دعائیں طرف علم اور بائیں طرف ذکر اور درمیان میں دعوت دعائی پر علمی وجدان غالب ہو جائے تو اس کی زبان سے دعوت کم اور فتوے زیادہ نکلیں گے اور اگر اس پر ذکری وجدان غالب ہو جائے تو وہ مجذوبیت کی طرف چلا جائے گا یعنی اب وہ میدانی دعائی نہیں رہا اس کی جائے پناہ خانقہ کے سوا کچھ نہیں فائدہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ لندن مرکز میں میں اور محمد حسین بھائی رحمت اللہ لے امیر محلہ اسٹامفرل ہل لندن ایک بزرگ سے ملنے گئے جو انڈیا سے تشریف لائے تھے انہوں نے ہم سے فرمایا دیکھو تم ہمیشہ دعائی بنے رہنا مفتی کبھی نہ بننا مفتی بنو گے تو دو آدمی تم سے جڑیں گے دو کا فائدہ ہوگا اور اگر دعائی بنے رہو تو دو ہزار آدمی تم سے قریب ہوں گے دو ہزار کو فائدہ پہنچے کا یاد رکھو اللہ نے نفوس کو چنا ہے اس کی تقسیم پر راضی رہو دعوت کی طرف چل پڑے ہو تو یہ اس کی تقسیم ہے اس میں خوش رہو اور اسی کام میں لگے رہو مفتیان اکرام اپنا کام کر رہے ہیں انہیں اپنا کام کرنے دو تم ان کے انصار اور اوزار بنو یہ تقسیم ربانی ہیں مدینہ میں صرف سات مفتی تھے جبکہ ساری عبادی دعائیوں سے بھری پڑی تھی فائدہ تھوک کا ویوپاری مٹھی بھر جو کی فکر نہیں کرتا اسے تو یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کس طرح سے سارے بازار پر اس کا رات چلے ہاتھی کے شہ سوار کو ٹٹو پر سواری زیب نہیں دیتی دھوبی گھاٹ ہر طرح کا گندہ گندیلہ کپڑا آتا ہے بھٹی میں گرمہت ہوگی تو سب کو صاف شفاف ہو کر نکلیں گے اخلاص کی گرمی سب کو بدل کر رکھ دے گی انیس سو پچھتر میں بمبئی میں اجتماع تھا مرہوم محمد رفی صاحب سنگر کے گارڈن میں مستورات میں بیان تھا حضرت جی مولانی نام الحسن صاحب رحمت اللہ لے کار میں سوار بمبئی کے مناظر دیکھ کر فرمایا گھبراو نہیں تمہاری ایک گشت جو اصول کے ساتھ کی جائے شیطان کی سو سال کی محنت کو بھسم کرنے کے لئے کافی ہے اللہ سے خسن زن اور دعوت میں خسن تدبیر ہمارے بڑوں کا یہی وطیرہ رہا ہے دعوت بغیر دین میں کیفیت صدق و صفا کا حصول غیر ممکن ہے حضرت حسن وسلم رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ دین میں اللہ کی محبت اور اس کی عبادت اور اس کی اتاعت میں صدق و صفا کی کیفیت لازمی ہے اور یہ کیفیات ان امور کی دعوت دیے بغیر حاصل نہیں ہوگی کیوں کہ جو اللہ کو محبوب رکھتا ہے وہ اللہ کی ہر محبوب چیز کو محبوب رکھتا ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کو اپنے بندے اور ان کی سرخروئی بہت پسند ہے اسی طرح اللہ کو جو چیز پسند نہ ہو وہ اس کے چاہنے والے کو بھی پسند نہ ہو اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو تباہ اور برباد کرنا ہرگز پسند نہیں کرتا اور یہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ انسانوں کی فلا و بحبودی دین میں ہیں اور تباہی اور بربادی بے دینی میں ہیں اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دعی للہ نہ بننا اور دعوت کے کام کو نہ کرنا ہمارے محب اللہ ہونے کے دعوے کو غلط ثابت کرتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے مسلمانوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباہ کرو یعنی دعوتی کام کرو یعنی جو میں کر رہا ہوں تم بھی وہی کرو اللہ بھی تم سے محبت کریں گے نصیحت اور فضیحت مفتیان اکرام سے یہ شکوہ ہے کہ مسئلے کی تحقیق نہیں کی گئی ہر انسان سے خطا ممکن ہے حدیث کا خلاصہ ہے اکڑو مت خبردار بھول چک انسان کے خمیر میں ہیں فائدہ عزروع ناصح مفتیان اکرام دار العلم دیوبن خود مرکز نظام الدین تشریف لے جاتے اور بالمشافہ مولانا سعاد صاحب کو ان باتوں پر متنبع کرتے جو باتیں آپ احباب کی نگاہ میں قابل گرفت تھی تو وہیں بات ختم ہو جاتی اور مسئلہ وہیں حل ہو جاتا اور مرکز کا فاصلہ بھی کوئی ملکو والا تو نہیں تھا مگر یہ اس وقت ممکن تھا جب آپ کا دعوت و مرکز دعوت سے اپنائیت والا تعلق ہوتا حالانکہ دار العلم والے خود ہی دعوے دار ہیں کہ تبلیغ اور مرکز تبلیغ اہل دیوبن کی اپنی ہی ملک ہے اور انہی کا قائم کردہ نظام ہے تو مرکز کی زبوحالی پر کچھ اپنی طرف سے رخوالی بھی فرما لیتے مگر آپ بزرگوں نے ثالثی ہونے کا کردار اپنایا ملاقات کی وجہ مراسلت سے کام لیا یہ جانتے ہوئے کہ مطلب پرست لوگ رسائل سے بہت کچھ گل کھلا سکتے ہیں ہر گھنٹے بیان بدلے جا رہے تھے کیا آپ کے اس رویے کو اپنائیت کہیں گے کیا بڑے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں فائدہ اسلاحی طریقہ تو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے اختیار فرمایا تھا سب کو سکھلایا کہ اسلاح کیسے کی جاتی ہیں اللہ تعالی حضرت کو سارے مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر مرحمت فرمائیں اور ان کے درجات بلند فرمائیں آمین اللہ سے ڈرو الیاسی گھرانے کی قربانیوں کو نظرانداز کرتے ہوئے تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا کیسے تمہاری زبان ان کی خلاف کھل سکتی ہے جبکہ تمہارے مدارس تمہاری خانکائیں سب کے سب دعوت تبلیغ اور بنگلے والی مسجد کی مرخون منت ہے پلبا مریدین خدام سب تبلیغ کی سوگات ہیں قسم کھا کر کہو تبلیغی اور گیر تبلیغی بچوں اور بڑوں کو اگر چھانٹا جائے تو تمہارے مدارس اور خانکائیں ویران نہ ہو جائے گی تم بڑوں کے بچے تو بزنس اور کومرس کے پرائیوٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں ڈگرییاں حاصل کرتے ہیں کیا شیخ الحدیث اور کیا مفتی صاحب اور کیا پیر و فقیر صاحب سب کی نسلے کیا ڈگریوں کے چکروں میں نہیں پڑی ہے اللہ ماشاءاللہ سوائے تبلیغی گھرانوں کے کہ ان کے بچے دینی علوم تجوید سے لے کر تفسیر اور حدیث اور فقہ میں تخصص حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں بوریا نشین ہیں دنیاوی عیش و عشرت سے محروم ہیں سب پر احسان ہے تبلیغ و دعوت کے کام کا اور مرکز نظام الدین کا اور سابقین الاولین میواتیوں کا من لم يشکر ناس لم يشکر اللہ جو بندوں کا ناشکرہ ہو وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا اللہ ہمیں ہدایت سے نوازے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین